السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس میں ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگ اور جہنم سب سے پہلے کن لوگوں کو لے گی اور کس قسم کے لوگ جہنم میں سب سے پہلے انٹری کریں گے ان تمام ٹاپکس کو آج ہم ڈسکس کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے لوگ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے نمبر ایک شہید نمبر دو وہ آدمی جو پاک دامن ہو اور پیسے والا نہ ہو عیالدار ہو ضرورت مند ہو اور اس کی ضرورتیں اتنی زیادہ ہوں کہ وہ چاہے تو سوال بھی کر سکتا ہے پر سوال نہ کرے نمبر تین وہ غلام جو اپنے رب کی اچھے طریقے سے عبادت کرتا ہو اور ساتھ ساتھ وہ جس کا غلام ہو اس کا بھی حق ادا کرتا ہو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں بھی رب کا حق ادا کرتا ہو اور جس کا غلام ہے اس کا بھی حق ادا کرتا ہو بیلنس کر کے معاملات کو چلتا ہو اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھاتا ہو یہ روایت ترمزی شریف کی روایت حدیث سکسٹین فورٹی ٹو موسند امام احمد میں بھی آتی ہے صحی ابن حبان میں بھی آتی ہے الحاکم اسے المستدرک میں امام حاکم روایت کرتے ہیں ابن مبارک اسے روایت کرتے ہیں حدیث سیٹی سکس کتاب الجہاد میں امام بہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت آتی ہے جسے اب تذکرہ میں امام قرط بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت فرمایا ہے کہ پہلے پہل جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے وہ تین قسم کے لوگ ہوں گے یہ قسمیں بیان فرمائی ہیں جیسے پچھلی روایت میں تین قسمیں بیان فرمائی تھی نا تو اس میں بھی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک قسم ظالم حکمران کی ہوگی وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی حکمرانی کے درجے پر ہیں اور اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو سوچیں وہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں دوسری کیٹیگری ایسا مالدار آدمی جو اپنی دولت میں سے حق داروں کے حقوق نہیں ادا کرتا نمبر تین ایسا فقیر جو متکبر ہو جو غرور کرتا ہو اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور جامع ترمیزی میں بھی حدیث ٹو تھری ایٹ ٹو کے تحت آتی ہے اور مصند ابا محمد میں بھی آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم میں سب سے پہلے ان کو اپنے شولوں میں جہنم لپیٹ لے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا اس کو بلایا جائے گا اللہ اس کو اپنی دی ہوئی نعمتیں یاد کرائے گا جب وہ پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے نعمتوں کو مثلا تیری قوت کو تیری طاقت کو کہا استعمال کیوں کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کی حد تک شہید ہو گیا تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے اور تو نے لڑائی تو بہتدوری میں مشہور ہونے کی تھی سو تیری جنگ لڑنے کی وجہ سے تیری تو تو بڑی واوا ہو چکی ہے تو پھر حکم ہوگا کہ اس کو مو کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے یہاں تک اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کی ایکشنز تو بہت اچھے تھے پر اس کے ایکشنز میں پیورٹی آف انٹینشن نہیں تھی دوسری کیٹیگری جس شخص نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن پڑا اس کو بلائے جائے گا اور اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی علم حاصل کیا اور اس علم کو آگے دوسروں کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑا اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور تو نے قرآن اس لیے پڑا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں تو تجھے عالم اور قاری کہا گیا تجھے تو جو مل گیا نا جو تُو چاہتا تھا تو ہمارے پاس تو تیرے لیے کچھ نہیں ہے اس کو جہنم میں مو کے بل گھسیٹ کر پھینک دینے جانے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور ایک شخص پر اللہ نے وسعد کی اور اس کو ہر قسم کا مال عطا کیا اس کو قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں بلائے جائے گا اور وہ نعمتیں اس کو یاد کرائی جائیں گے جب وہ نعمتوں کا اطراف کر لے گا تو اللہ اسے فرمائے گا تُو نے اس قسم قسم کے مال و ازباب سے کیا کام لیا وہ کہے گا میں نے ہر اس راستے میں مال صرف کیا جہاں بھی مال خرچ کرنا تجھے پسند تھا میرے رب تو اللہ فرمائے گا تُو نے جھوٹ بولا ہے تیری یہ ساری کاروائی اس لیے تھی کہ تجھے لوگ سخی کریں تیری بڑی تعریفیں کریں او جی بڑے یہ بڑے وہ تجھے تو مل گیا نا جو تُو چاہتا تھا تو پھر ہمارے پاس کیا لینے آئے اس کو بھی الٹا اس کو اٹھا کر جہنم میں اُلٹ دیا جائے گا حکم ہوگا اس کو آگ میں ڈال دے دیتے کر رہا ہوں کہ ماں واں 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 کریں گے اور دوسرے بھائیوں اور بہنوں سے میری زیادہ جائے جائے کار ہو جائے گی اور مجھے کہیں کہ واں جی یا بیٹا تو یہ ہے یا بیٹی تو یہ ہے دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے اچھے کام کر رہے ہو تو پھر تو تمہاری پیوریٹی آف انٹینشن نہیں ہوئی اچھا کیوں پڑھ رہے ہو اس لیے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے تم واں واں لے سکو تو امام ترمیزی نے بھی اس حدیث کو بالمانہ روایت کیا اور حدیث کی آخر میں انہوں نے اتنے الفاظ اضافی روایت کی ہیں کہ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے زانوں پر مارتے ہوئے فرمایا اے ابو حریرہ مخلوق خدا میں سب سے پہلے انہی تین قسم کے افراز سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا ترمیزی شریف کی روایت ہے نیک کام کریں اور نیتوں کو ٹھیک کریں نیتیں ٹھیک رکھ کے نیک کام کریں جب نیک کام کرنے لگیں تو سب سے پہلے جب وسوسے آتے ہیں نا دل میں شیطان حملے کرتا ہے اللہ حولہ وآلہ قوت ہے اللہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے لئے خالص کرو اس کی رضا کے لئے خالص کرو وہی سے موٹیویشن حاصل کرو ساری موٹیویشن یہی رکھو کہ رب خوش ہے لوگوں سے کوئی واوا نہیں چاہیے لوگوں سے کوئی تعریف نہیں چاہیے اپنے دماغ میں اچھی طریقے سے جب اس چیز کو بٹھا لوگے بسا لوگے تو معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا سمجھا رہی ہے بات معاملہ آپ کا خود ہی سیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے یہ چیز اختیار کرو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ خالص نیت کے ساتھ اس کی عبادت کرے خالص خالصتاً اس کی عبادت کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے ہماری غلطیوں کو ہماری خطاؤں کو اللہ معاف کر دے اور جو لوگ ہمارے ہم سے بچھڑ گئے اللہ ان کی مغفرات فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کی کوتائیوں کو معاف فرما دے اور جو غم ہیں اللہ انہیں اس میں ہمیں صبر جمیل عطا فرما دے اور اس کا عجل عظیم عطا فرما دے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ دے اور اس کا عطا فرما دے